بہت بہت تھنیواد دکشا مہد ہے کہ آج جو ایک سینس آف ہاؤس تھا اس کو آپ نے شویکار کیا اور چرچہ کرنے کا موقع دیا بلکل ٹھیک تھا سورہ بھائی نے کہ جب ہم سب لوگ اس بات کی چرچہ کر رہے تھے جب یہ ہاؤس کا سینس تھا اس میں وہ سامل تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر چرچہ ہونی چاہیے اور آپ نے جب اس طرح سمجھتی کی بات کہی تو پھر وہ بیروت کر کے چلے گئے وہ خود ہی آگے بڑھ کے کہنے آئے تھے کہ نہیں یہ گمدیر بشہ ہے اور اس بشہ کا چرچہ ہونا چاہیے لیکن جب آپ نے اپنے چیئے سے سب سمجھتی کہا تو لگا کہ یہ خبر اوپر پہنچ جائے گی کہ تو چپکے سے کہا تھا تو آپ نے سب سمجھت کے ان کو ایکسپوچ کر دیا اور جو ہی آپ نے ایکسپوچ کیا ان کو مرچے لگ گئی کیونکہ اوپر سعادش تو کچھ اور تھا تو میں یہ مانتا ہوں یہ بشہ بہت گمدیر ہے کیونکہ اگر ہم جن پرتیدی ہیں اور جنتا کی سمجھتیوں کو اگر ہم سسٹم تک نہیں اٹھائیں گے اگر ان کو جو دکتیں آ رہی ہیں ان پر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کام کیا ہے روج ہمارے آفس میں سیکرو لوگ آتے ہیں کسی کو علاج کی سمجھ جائے ہیں کسی کو بچے کا ایڈمیشن کی سمجھ جائے ہیں کسی کو ٹرانسپر کی سمجھ جائے ہیں الگ الگ ڈیپارٹمنٹ ٹرانسپر کرنا ہے روج آتے ہیں اس طرح کے لوگ پیریت لوگ ہوتے ہیں کبر لگتا ہے کہ ان کی سمجھیں جنوین ہیں اور اس پیرہ کو ہم لوگ الگ الگ ڈیپارٹمنٹ تک لیچتی پہنچاتے ہیں میرے پاس تو روز دو چار دست بیچ لوگ آ جاتے ہیں چونکہ براری آوٹر دلی کا حصہ ہے تو زیادہ تر اس طرح کے جو ٹرائیور کنڈکٹرز ہیں وہاں رہتے ہیں اب کسی کا ٹرانسپر دورکہ کر دیا کسی کا ٹرانسپر پدر پڑ کر دیا تو اس کو آنے جانے میں دکتیں ہوتی ہیں تو آتا ہے آتے اور بہت کے گھر میں کوئی بیمار ہے کسی کے گھر میں بودھے ماں باپ ہیں اس کو دیکھوال کرنا ہے آنے جانے میں سمیہ لگ جاتا ہے ان تمام طرح کی پیرہ کو لے کر کے آتا ہے ہم لوگ سسٹم تک پہنچاتے ہیں اگر اس طرح کی چٹھی کو اگر کہے کی نہیں کوئی آپس میں لیندین ہوا ہوگا کوئی ٹروکو ہوا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت شرم نانک ہے کئی بار پرائیویٹ اسکولز کی فی کو لگ روزے بہت زیادہ فی ایک بہت چٹھی لگ دیجئے تھا ہم وہ بھی چٹھی لگ دیتے ہیں کورونا کے ٹائم نے بہت سارے چٹھیا لکھی کسی کے گھر میں دیانت ہو گیا اب وہ کسی شکول میں بر رہا تھا فی دینے کنڈیشن میں نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ ایڈمیشن کا پی ماب کر دیا جائے کسی کو کہا ہم نے منطلی پی ماب کر دیا جائے ایسے دھیروں چٹھیا آتی ہیں دھیروں سارے لوگ آتے جن پر ہم چٹھیا لکھتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سی بی آئی نام ڈال رہا ہے اور سیلیکٹیو لیک کر رہا ہے پورا دیش یانتا ہے کہ اب یہ پولٹکل ٹول کی طرح کام کر رہا ہے اور بلکل سورہ بھائی نے کہا کہ آج ٹھیک کہا کہ آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے اپنی کچھ شیپ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک پرمپرہ بن جائے گا کل جب پی جے پی اپوزیشن میں تھی کانگریس سرکار میں تھی اور ہمیشہ کوئی کہتا ہے کہ ایک پیڈی کا کیا گیا پاکھن دوسری پیڈی کے لئے پرمپرہ بن جائے تو انہیں پرمپرہ بنا لیا پر آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ہمیں جوالا نیرو جی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ اگر آپ کوئی دیشیجن لے رہے ہیں تو آپ یہ تیہ کیجئے کہ یہ دیشیجن آگے ایک ایویڈنٹ بنے گا وہ پرمپرہ بنے گا تو اگر خراب دیشیجن لیں گے تو خراب پرمپرہ بنے گا اچھا دیشیجن لیں جائے تو اچھی پرمپرہ بنے گی تو اس سوج بوجھ کے ساتھ آپ کو دیشیجن لینا چاہے گا میں یہ مانتا ہوں کہ بات جو ہم دو شادیوں کا نام ہے اس کا نہیں ہے پوری کوشش کر لیا کہ دلی میں جو دلی سرکار کام کر رہی ہے جو یہ جیجریبال موڈل آف گورننس ہے اس کی ایکسپٹینس اور اس کی چرچہ اور اس کی پرسنشہ دیش بھی دیش میں ہو رہا ہے پورا کوشش کر لیا انہوں نے کس طرح سے ایکسپوچ کیا جائے ابھی حال فیلحال میں گجرات سے ایک ڈیلیگیشن آیا وہ ڈیلیگیشن آیا کہ دلی کے سرکاری سکول کے ایکسپوچ کرنا ہے ماننی شکشہ منتری جی نے ایک کمیٹی بنایا جس میں میں آتیشی میڈم سورو بھائی تھے کلدیب بھائی تھے ردراج بھائی تھے میں بھی تھا کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے دلی میں اچھا کام ہوا ہے تو انہوں نے سکشہ منتری جی نے کہا کہ یہ سب لوگ سواگت کریں گے ان کا وہ جہاں کہیں بھی کہیں گے جا کر اسکول دکھائیں گے آتیشی میڈم نے کہا کہ بی جی پی کے ہیڈ پورٹر کے سامنے ایک اسکول ہے کہا کہ بہت دور جانے کی جرورت نہیں ہے آپ آئیے آپ کو وہ اسکول دکھا دیا جائے گا اور بتایا بھی جائے گا کہ کس طرح سے ترانسفورمیشن ہوا ہے ہمارے سبھی ادھگاری سبھی ڈیچرس آپ کو بستہ سے پورا بیورن دیں گے یہ ترانسفورمیشن کیسے ہوا اب دیکھئے اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں بتا کہاں جانا ہے اپنے آپ ایک اسکول پہنچ گئے اور ڈیرے ہوئے اتنے تھے کہ میڈیا بھی شاہد لے کر نہیں گئے اپنا اپنا ویڈیو بنایا کہ میڈیا تک سپوچ کر دے گی کہہ مجھے پتا چلا مجھے لگا کہ جو لوگ ہمارے شانسل جی بھی تھے بجرات سے بہت سارے ایم ایل ایج ایکس منسٹرز تھے تو میں وہاں پہنچ گیا لیکن جب جو ہی میں پہنچتے پہنچتے وہ نکل گئے میں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں میں آپ کو بستہ سے بتاؤں گا عدیگاری بھی ہمارے ہیں لیکن وہ نکل گئے وہاں سے پتا یہ چلا کہ اس سکول میں خجوری کا ایک سکول تھا اسکول کے جو سٹور روم ہے وہاں گئے اور اس کا ویڈیو بنا لیا اب جب میں گیا پہنچتے پورے سکول کا ویڈیو میں نہیں بنایا تو میڈیا چلنج چلایا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم دیلی موڈل و گورننس کو ہم پتا پائیں نہیں نہیں یہ ٹھیک موڈل نہیں ہے لیکن جو کی کام کیا ہے عبدانکہ جریبال جی کی شرکار نے پورے کیابینٹ نے اس کو جھٹلا نہیں پا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ بدنام کرنے کی ساجشیں ہو رہی ہیں کہ چلو بدھائیو کو بدنام کر دو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پکرو اور بدنام کرو اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں پردان منتری جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ بات آپ دیش کی کرتے ہیں اگر آپ دیش کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو دلی میں دلی کی سرکار نے جو سکشہ میں کام کیا ہے سواست میں کام کیا ہے آپ کو اسے چلچا کرنی چاہیے اپنے شرکار کو بتانا چاہیے چونکہ بینہ سکشہ بہتر کیے بینہ سواست بہتر کیے دیش آگے نہیں بڑھ سکتا اس طرح کی دچیس آئیسوں کو چھوڑ دیجئے ہم لوگ اسے ڈرنے والے نہیں ہیں ای بی آئے سی بی آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لیکن ہاں دکھ جرور ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ جو دیش کیلئے کرنا تھا وہ نہیں کر کے اپنے سارے اس انسٹرومنٹ کو ایک سرکار کے پیچھے لگا دیئے دیشت بہتر جانتی سب دیشت دیکھ رہا ہے چنتہ نہ کیجئے گجرات میں بھی چناؤ آنے والا ہے اور ہمچل میں بھی چناؤ آنے والا ہے چنتہ وہاں آپ کو سبق سکھائے گی تو میں یہ مانتا ہوں کہ بہت گمپیر بشا ہے اور شدن کے شنگیان میں آج آیا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے کہ جتنے بھی بیپکش کے شادی ہیں جو بھی لوگ ہیں سب چنتھی سب لکھنا اور لکھنا بھی چاہیے میں اس کا سمدھ تھا لیکن اگر جانش بیپکشوں کا بھی ہو جائے تو پتا چل جائے جتنے بی جے پی کے سٹیٹ ہیں وہاں کے بیدھائیوں کا بھی جانت ہونا چاہیے شانتوں بھی جانت ہونا چاہیے حالانکہ ان تک ایک بات ہے کہ چنتھی کم سکتے ہیں جانتہ پہنچ کم باتی ہے لیکن مجھے یہ میرا یہ ماننا ہے کہ جن پرسندگی کا کام ہی یہی ہے تو ہاؤس اس بات کو کم بھیرتا سے لے رہی ہے میں اس پر جنباد بھی کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیج ہاؤس سے جانا چاہیے کہ آپ کے جو یہ سرکار کے جن سرکار کے جتنے بھی یہ آپ کے ادھکاری ہیں یا آپ کے انویسٹنگ ایجنسیز ہیں اس کو پولٹکل ٹھیک در استعمال مت کیجئے دیش میں اور بہت سارے گم بھیر بھی شے ہیں اس گم بھیر بھی شے پر لگائیے تاکہ دیش آگے پر پائے دیش میں کام ہو پائے بہت بہت نباد